السلام علیکم رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رحمہ مشاہدہ اور مجاہدہ یہ دونوں اسطلاحات تصوف کی ہیں تصوف کی مکمل تفصیل حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف کشفر موجود کی روشنی میں آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں تصوف میں ہم نے بتایا تھا کہ تصوف کی تین قسمیں ہیں تصوف متصوف اور مستصوف یہاں تصوف کی دو قسمیں بیان کریں گے جن کا تعلق مجاہدہ اور مشاہدہ سے ہے تصوف یعنی صوفی دیدار حق میں رہنے والے کو کہتے ہیں جسے مشاہدہ حق کہتے ہیں مشاہدہ سے مراد ذات حق کا قرب اور وسال ہے لیکن یہ مشاہدہ روحانی یا باطنی آنکھوں سے ہوتا ہے نہ کہ جسمانی بسارت سے بعض علماء کے نزدیک قیامت سے پہلے رویت حق یعنی دیدار اللہ تعالیٰ ناممکن ہے لیکن مشاہدہ ازام نے مجاہدہ حق کو اس ناسوتی زندگی میں بھی ممکن کہا ہے اور مقام فناف اللہ جو کہ اسی زندگی میں حاصل ہوتا ہے اس سے مراد مشاہدہ ہی ہے جو کہ باطنی بصیرت سے ہاتھل ہوتا ہے یعنی سر کی آنکھوں سے نہ کہ سر کی آنکھوں سے عارفین کا قول ہے کہ مجاہدہ ذریعہ ہے اور مشاہدہ مقصود بلزات ہوتا ہے تصوف کی دوسری قسم متصوف متصوف وہ ہوتا ہے جو عبادت اور ریاضت میں منت کر کے دیدار حق حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جسے مجاہدہ کہتے ہیں اور مجاہدہ سے ملاد حصول قرب کی جد و جہد ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نماز میں قرآن پاک آہستہ آستہ اور پاست آواز میں تلاوت کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کس وجہ سے قرآن آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ میں جسے پھکارتا ہوں وہ سنتا ہے اور وہ کونسا مجھ سے دور ہے وہ تو ہر جگہ ہے اور وہ تو میرے دل کے گزرتے ہوئے ہر خیال کی آواز سے بھی واقف ہے اور جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز میں تلاوت کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے عمر فاروق آپ بلند آواز میں کیوں تلاوت کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ میں سوتے ہوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ حضرت صدیق اکبر کا پاست آواز میں تلاوت کرنا اور حضرت عمر فاروق کا بلند آواز میں تلاوت کرنے میں راز کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کا کول مشاہدہ حق پر ہے یعنی آپ مشاہدہ حق میں ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کول مجاہدہ حق پر ہے یعنی آپ مجاہدہ حق میں ہیں اور مقام مشاہدہ کے مقابلے میں مقام مجاہدہ سمندر میں ایک پانی کا کترہ ہے یعنی مشاہدہ افضل ہے مجاہدے سے اس لئے ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدیق اکبر کی ایک رات حضرت عمر فاروق کی ساری نیکیوں سے افضل ہے سلسلہ نقشبندیہ جو کہ حضرت سیدنا ابوبکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے وہ ذکر خفی کرتے ہیں اور ذکر قلب کرتے ہیں یعنی جس کی آواز بہت پست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشاہدہ حق سے نوازے ویڈیو آپ کو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ